جمہو کشمیر سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سیدھے سے بعد اس انکاؤنٹر کی سب سے پہلے جو رات دیر گئے کل وادی کشمیر کے پلواما علاقے کے اندر شروع ہوا جس کے بعد سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے رات کو اس آپریشن کو موخر کر دیا لیکن صبح ہوتے ہوتے پہلی کرن کے ساتھ اس آپریشن کو دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے اور اب جو خبر صاحب نے آ رہی ہے تصدیق کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس آپریشن کے دور دوران دو ملیٹنٹ مارے گئے ہیں اور دونوں انتہائی مطلوب ترین ملیٹنٹوں کی فرست میں شامل تھے اور اس انکاؤنٹر کے دوران ایک آمی کے جوان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع وہاں پر موصول ہو رہی ہے رات بر وہاں کارڈن رہا تھا اور کارڈن کے بعد سیکیورٹی عملہ کافی متحرک تھا جس کے بعد آج علل سبہ دونوں ملیٹنٹس کو مارنے کا دعویٰ آئی جی پی کشمیر کی طرف سے کیا گیا ہے اجاز حافظ جن کی شناکت کے طور پر ہوئی ہے کہ اجاز حافظ اور شاہد ایوب ممنوع تنظیم البدر کے ساتھ وابستہ تھے اور دونوں سے دو ایک اے سنتالیس رائیفلیں کچھ اور ہتھیار برامت کرنے کا دعویٰ بھی پولیس نے کیا ہے اور خود آئی جی پی کشمیر نے بھی جو ہے وہ ٹریٹر پر جان کر لی یہ وہ تصویر ہیں جی جو علل سبہ آج پلواما سے ہمیں موصول ہوئی ہے انکاؤنٹر جب ختم ہوا تو اس کے بعد کس طریقے کا ماحول وہاں پر ہے تھا اور کیا کچھ ہماری کیمرہ نے اکس بندی وہاں پر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ انتہائی خاموشی ہے سناٹا ہے اس بیٹ اس علاقے کے آس پاس کی تصویریں ہیں جہاں پر علل سبہ آج یہ انکاؤنٹر ہوا تھا اور اس طریقے سے دو مزید ملٹنٹو کو بارنے میں پولیس اور ایجنسیاں جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے اور آئی جی پی کشمیر کے ٹویٹر کے حساب سے جو ان کا ٹویٹ کیا آیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انتہائی مطلوق ترین کمانڈروں کے فرست میں یہ دونوں لوگ تھے اور اس طریقے سے لگاتا جو آپری آپریشن پچھلے کئی دنوں سے ہو رہے ہیں اس میں بڑا جٹکا جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیاں ملٹنٹ کو دیکھنے کو پڑا کیونکہ ایک کے بعد ایک ملٹنٹ جاتو مارا گیا مارا جا رہا ہے یا سیکیورٹی ایجنسیاں کوشش کر رہی ہے کہ وہ سرنڈر کرے جب وہ ایسا معاملہ نہیں چلتا ہے تو اس کے بعد آپریشن کو کدھی اور لوجکل کنفلیجن پوچھایا جاتا ہے سیدھے چلیں گے پلواما جہاں سے اس وقت ہمارے ساتھ آدل جوائن کر چکے آدل اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ کل شام کو جب وہ آپریشن شروع ہوا تھا تو اب صورتحال کیا ہے کیا مکمل طور پر آپریشن ختم ہو گیا جو ناکہ تھے جو انٹری ایکزٹ پوائنٹس کو بند کیا گیا تھا انہیں کھول دیا گیا ہے جی گاور صاحب بالکل ہے جو کل انکمرو ہوا تھا پلواما کے مدریگاہ ملاقی میں اس میں جو دو ملٹیں وہ مارے گئے ہیں اور دونوں کی پہنچان جو ہے وہ ایجاز حافظ کے بطور ہوئی اور دوسری کی اچناک شاہد ایوب کی طرف ہوئی ہے جو البدر تنظیم سے وابط تھے اگر کشام کو کاشی دیر تک جو گولیو کا طبعہ تھا وہ تھمسا گیا تھا کیونکہ یہ جو ایریا ہے سیویلین ایریا ہے جافی ریہشی مکار آس پاس ہے تو سیکیورٹی فورسز نے پہلے یہ کھلسا کیا تھا کہ شاید ملزر اس ریہشی گرم کے آس پاس چھپے ہو سکتے ہیں اسی لیے فورسز نے پہلے ساری علاقے کو کیا تھا سیویلین کو تاکہ کسی جانی نستان کا خرشہ نہ ہو تو پھر پھر دوبارہ شام بھی ایک کولیو کا طبعہ تھا جو ہے وہ جاری رہا جسے پھر دو ملزر مارے گئے جی گوھر تو ابھی آپریشن ختم ہو گیا یا ابھی بھی انکاؤنٹر سائٹ کے پاس سیکیورٹی ایجنسیاں کھڑی ہیں اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے کیا میں یہ میں سمجھوں کہ آل اس ویل اب سب کچھ ختم ہو گیا اور ایجنسی اور سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو وہ واپر چلے گئے ہیں جی بالکل انکاؤنٹر آج خبار لگ وقت تین بجے ایک کتاب پہ زیرہ جو فورسز ہے وہ وہاں سے نکل چکی ہے ایریا جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے جو انٹری ایجنسی پائنس کو سیل کیا گیا تھا انکاؤنٹر کے حوالے سے ان کو اب اپن کیا گیا ہے حالانکہ اہتیا کی طور جو قضب پلواما میں ہے انٹرنیت کو سسپنڈ کیا گیا ہے تو یہ بتائیے جو ایجاز حافظ اور شاہد ایوب دو مقامی ملیٹنڈوں کے مارے جانے کی اطلاع کیا یہ پلواما سے ہی تعلق رکھتے ہیں کیا مزید ڈیٹیلز اس میں سامنے آئی ہے کہ کس ایریا سے یہ بلانگ کرتے ہیں جی بالکل جو دونوں جو ملیٹنڈ مارے گئے اس انکاؤنٹر میں دونوں مقامی ہی بتا رہے ہیں پلواما کے آسپاس ہی رہتے ہیں جس میں جو ایجاز حافظ ہیں پلواما ٹاؤن کے ہی پیلی پورا رہنے والے ہیں وہ جو شاہد ایوب ہے یہ انکاؤنٹر سائز سے تھوڑی دو ایک گاؤں ہے دیر پلواما تو یہ وہی کا رہنے والا ہے پلوک کے مطابی دونوں جو ملیٹنڈ ہے کاسی انوالو تھے جو یہاں پہ اٹیکس ہوئے تھے نال لوکل سے اوپر تو ان میں یہ انوالو تھے تو سیکیورٹی فورس کے لیے آجے بڑی کامیابی ملی ہے دو بلڈر اس میں ماری جائے چکے ہیں اور پہلے دو دن پہلے بھی ایک پہو کلاما میں انکاؤنٹر ہوا تھا وہاں پہ بھی تین بلڈر ماری گئے تو کافی سیکیورٹی ایجنسی کے لیے کافی سیکسر سے بتایا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جائنٹ کرنے کے لیے تقریباً بارہ گھنٹے کا وقت بیٹھ چکا ہے آپریشن آپ سے تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ آفیشلی مکمل طور پر کالڈ آف کر دیا جائے گا لیکن صبح صبح کی تصویریں آپ کے سامنے اس مقام پر جہاں ملچنٹو نے پناہ لے رکھی تھی اور دونوں ملچنٹو کے ہلاکت کے تصدیق آئیش پی کشمیر کے آفیشل ٹویٹر ہینڈل یعنی کشمیر پولیس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے بھی کر دی گئی ہے مقامی تھے اور الودر نامی تنظیم سے دونوں کا تعلق تھا اور دو ایک اے سینتالیس رائیفلیں اور میگزین پرامت کرنے کا پولیس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ حالیہ دنوں میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں جن میں کچھ گہر مقامی لوگوں کو جنوبی علاقوں کے اندر نشانہ بنایا گیا تھا اس میں دونوں انوال تھے اس کے بعد کافی وقت سے پولیس کو ان کے سرگرب ہونے کی اطلاعات اور مختلف علاقوں میں ان کے نقل و حرکت کی خبریں موصول ہوئی تھی اور پولیس کے بقول اب جا کر ان دونوں لوگوں کو مارا گیا دونوں ملٹنس کو جو گہر مقامی لوگوں کو بلخصوص مزدوروں کو پچھلے کچھ دنوں کے دوران نشانہ بنا رہے تھے